ٹھیک ہے اچھا صدیق جان میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی آپ ہی علی محمد خان صاحب کو بھی سن رہے تھے اتا کازمی صاحب کو بھی سنا جیسے کوئی کرے کہ ڈر گئے ہیں یہ اور یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے تو یہ واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ کھیل تو سکتے نہیں مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں مقبولیت ان کی سب کے سامنے کہ عوام میں صرف عمران خان صاحب اس ٹائپے مقبول ہیں تو پھر کبھی عمران خان صاحب کو کورنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کہلے خودے لائن لگانے کی تو یہ تو بڑا کمزور کھلاڑی ہوتا ہے جو کھیلنے سے پہلے ہار مان لے کہ پہلے فلاں کو خودے لائن کیا جائے یعنی میں کھیلوں گا اور میرے ساتھ بھی میں ہی کھیلوں گا تو یہ تو پہلے سے ان کی ہار ہے جو یہ تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں یہ حکومت میں کام کیا ہے یہ حکومت نے اپنی طرف سے تو بڑی چالاکی دکھا لیا اور بہت بڑا سرپرائز یہ تھی کہ صاحب کو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی چال الٹی جو ہے ان کے اوپر پڑے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی عدم استقام آئینی اور قانونی بہران جتنا بڑے گا اتنا نقصان ملکی محشت کو ہے اور جتنی پاکستان کی محشت بگڑتی چلی جائے گی اتنا اس حکومت کے لئے اقتدار میں رہنا ممکن نہیں رہے گا ناممکن ہوتا چلے جائے گا دیکھیں اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پر بڑا دباؤ ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ حکومت ایک کے بعد ایک ایسا کام کر رہی ہے جس سے پاکستان کی محشت جو ہے وہ مزید خطرات میں گرتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ یہ کہتے تھے کہ امران خان نے دوست ملکوں کو ناراض کر دیا تھا دنیا میں ہم تنہا ہو گئے تھے ہم آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا جو ہے وہاں اس کو آگے لگا لیں گے دوست ملکوں سے کیا ملے تین ارب ڈالر آنا ساتھ سوڑی درب سے اس کا کیا بنا یہ جو ڈونر کانفرنس ہے وہ بھی ناکام ہو گئی کہ دس ارب ڈالر تین سے پانچ سال میں آنا ہے اور اس کے لئے پچاس فیصد جو فنڈنگ ہے وہ پاکستان شو کرائے گا پھر پچاس فی پرسنٹ ملے گا اور وہ ہے پروجیکٹ بیس ہے کنسلٹنٹ تک باہر جانے کچھ نہیں ملے ان کو تو اس وقت یہ جو کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں آئی سٹاک ایس چینج میں تو پاکستان میں جتنا آئینی اور قانونی بہران بڑھے گا اتنا اس حکومت کو نقصان ہیں ان کو تو نقصان ہے اصل نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے قیمت تو ملک ادا کرے گا جتنی دیر یہ حکومت رہے گی جتنی میں گرتا چلا جائے گا اور اس وقت یہ میں نہیں کر رہا یہ ماہرین مویشت کہہ رہے ہیں اور ماہرین مویشت ڈاکٹر زبیر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بقاہ شرید خطرے میں ہیں آج سے پہلے ہم نے ٹی وی پر یہ باتیں نہیں سنی تھی اور آپ انڈیا میں دیکھیں انڈیا کس طرح کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ایزے پاکستانی آپ کو خون کھولتا ہے آپ دیکھتے ہیں جو پاکستان میں روٹی ہیں آٹے اور بیروزگاری کے اوپر جو اس طرح کی ریپورٹنگ وہ کر رہے ہیں اور اس حکومت کو کوئی شرم نہیں آتی اپنے اقتدار بچانے کے لیے ایک کے بعد ایک اقدام کر رہے ہیں اور آٹا دینے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے گندوں کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس جان بچانے والی ادیوات کے کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے